موسیقی سلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیہ کمل آپ سوچ رہی ہوں گے کہ آج کیا ہو گیا مجھے جو آج میں دکان سجا کے بیٹھئی ہوں وہ بھی اٹیل انڈو کے جنری کی جی ہاں جناب آج ہم سیکھیں گے اٹیل انڈو سے بہت ساری یورننگز بنانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارٹ شیپ میں ہیں کچھ دوسری ڈیزائن میں ہیں یہ میں نے ٹوزر سے بنایا ہے تو آج ہم بہت سائی چیزیں سکھیں گے یعنی اٹیل انڈو کے ہم یورنگز بنانا سکھیں گے جس سے آپ کی عید اور بھی زیادہ خوبصورت اور بہت اچھی ہو جائے گی کیونکہ آپ خود بھی ویئر کریں گے اور اپنی فرنڈز کو بھی گفت دے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیل بھی کر سکتی ہیں عید کا سیزن ہے تو سیل کر دیجئے اور اپنے لئے پروفٹ بھی کمائیے اور خود بھی پہنیے اور دوسروں کو بھی گفت دیجئے تو آج کی ویڈیو ہے نا بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور کام کی تو چلے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بہت سائی چیزیں بنائیں گے اور آج ہم دو پارٹ میں بنائیں گے ایک پارٹ میں میں آپ کو کچھ یارنگ سکھاؤں گے اور سیکنڈ پارٹ میں دو آج کی جلری بنانے کے لئے ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے جس میں دیکھیں یہ ہارڈ شیپ میں کٹر ہے یہ ٹویزر ہے ٹویزر میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک بہت پہلے جنری بنائی تھی اس سے تو آج ہم بنائیں گے تو نہیں اس سے لیکن آپ کو ضرور بتاؤں گی کس کا بھی آپ استعمال کر کے جنری بنا سکتے ہیں یہ میں پاس دو کلر میں ہے ایک لائٹ فون کلر ہے اور ایک پرپل کلر ہے تو اتنا ہی میرے پاس دو ہے اس سے زیادہ نہیں تو میں اس سے ہی بناؤں گی تو ہم ایک راؤنڈ شیپ لیں گے کس طرح سے کہ اسٹریپس لیں گے اور پیٹرولیم جیلی تو ہماری اٹیلین دو کے ساتھ مست ہے اب دیکھیں میں نے یہ راؤنڈ راؤنڈ اسٹریپس لیا ہے پہلے پرپل پھر فون کلر اور پرپل اور میں نے اپنے جو میرا کٹر ہے ہارٹ شیپ کا اس کا سائز لے رہی ہمیں اب دیکھیں میں نے لمبے سٹریپس کا ہٹ لیا ہے راؤنڈ شیپ میں اور اسی طرح میں سائز لے روں گی کہ چوڑائی کتنی جتنی چوڑائی ہوگی اتنی ہم رکھیں گے تو ٹوٹل ہمارے یہ سکس سٹریپس کا بنے گا ہارٹ شیپ مطلب پہلے پرپل 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 اور لاسٹ میں ہم یہ فون کلر اور اس طرح سے ہمیں دو پارٹ میں چاہیے کیونکہ ہم یارنگز بنا رہے ہیں اور پھر ون بائی ون ہم گلو سے اس کو اٹیچ کرتے جائیں گے تاکہ جو چیز ہماری بنے وہ مضبوط ہو نکلے نہیں پائیدار ہو ہماری چیز تو اسی طرح دونوں میں پارٹ کو جوائن کر رہی ہوں گلو کے ساتھ ون بائی ون میں ایک ایک سٹریپس پہ گلو لگا رہی ہوں اور پھر اس کو جوائن کرتے جائیں بڑے سائز کا ہارٹ شیپ آپ کو کٹ کر کے بتاؤں گی وہ تو میں چھوٹے سائز کا سب چیزیں ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہیں سیف کٹنگ میں آپ کو اس سائز میں دکھاؤں گی کیونکہ بڑے سائز کا ہی ہے اور ہم پیٹرولیوم جیلی ضرور لگا لے کے تاکہ اس ٹک نہ ہو اس کے اندر میں اور اور بہار بھی اور دیکھیں میں تھوڑا سا ٹیڑا کر کے اس کو کٹ کروں گی آپ چاہیں تو بلکل سیدھا کر کے بھی کٹ کر سکتی ہیں اور آرام سے کٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کے جو ایکسٹر پارٹ اس کو آرام آرام سے ہمیں نکالنا ہوگا اور بہت ہی آرام سے کہ کہیں اندر کی ہماری چیز ڈیس بیلنس نہ ہو جائے یہ کوکیز کٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں پھر دھوگے کوکیز بنا لیجے اور دیکھیں میں نے یہ آرام سے اندر سے نکال لیا اب ہمارے دو ہارٹ شیپ کٹ ہو کے نکل آئے ہیں میں آپ کو اسکوئر شیپ میں اور راؤنڈ شیپ میں کٹ کر کے بتاتی ہوں آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہو جیسے میں نے تو یہ راؤنڈ ٹک پک کا ہمارا کیپ تھا وہ میں نے لیا ہے تو ایک میں نے دیکھیں کٹنگ کر لیا ہے فون کلر میں اور یہ جب ہم ایک رول کرتے ہیں جیسے فون کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنے ہی زیادہ تھن نہیں ہوتے جب بھی ہم اٹیلین ڈو سے جولری بناتے ہیں تو ہمارا تھک ہونا چاہیے تاکہ اچھا سا کیری کر سکے اور جب بہت زیادہ تھن ہوگے تو وہ اچھا سا ایک افیکٹ نہیں آئے گا لک اچھا نہیں آئے گا میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ اس کی تھکنیس کتنی ہے تو آپ بھی جب بھی ٹاپس بنائیں گے یورنگز بنائیں گے اٹیلین ڈو سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے تھکنیس رکھا ہے اب ہم پرپل کو ایک راؤنڈ شیپ دیں گے پھر بتاؤں گی کہ ان دونوں کو آپ کس طرح سے اٹیج کر سکتی ہیں اگر آپ ٹاپس بنانا چاہ رہی ہیں تو جس طرح سے میں نے دیکھیں اسکوئر شیپ میں فون کلر میں کٹ کے ہے آپ بیک پارٹ پر ٹاپس کا بیس لگا سکتی ہیں اور جو میں یہ سرکل چھوٹا سا پرپل کلر میں کٹ کر رہی ہوں یہ میں اسی ٹاپس کو اٹیج کرنے کے لیے کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹی جو رنگ ہوتے ہیں ہمارے جونری کے وہ ہم دونوں طرف ہی ہول کر کے لگاتے ہیں تاکہ ایک میں ہمارا یہ نیچے والا پارٹ جوائن ہو جائے اور اوپر والے پارٹ میں ہمارا یہ رنگ جو لٹکنے والے یہ رنگ ہوتے ہیں یہ رنگ ہوتے ہیں وہ ہم اٹیج کرتے ہیں دونوں کا سائز دیکھیں میں دیکھ رہی ہوں اب میں دیکھتی ہوں کہ اس کو میں یہ رنگ بناتی ہوں ٹاپس بناتی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ سب چیزیں کٹ کی ہیں پھر بعد میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیا بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے کورنرز پر ہول کر رہی ہوں جو ہمارے سینٹر پارٹ ہے اگر مجھے ان دونوں کو اٹیج کرنا ہے تو میں سینٹر پارٹ میں ہول کروں گی اور رنگ سے ہم اس دونوں کو جوائن کر لیں گے اور اوپر والے جو چھوٹا ہمارا سرکل پارٹ ہمارا ہے اس میں ہم دو ہول کریں گے میں بھی آپ کو ہول کر کے اس میں بتا دیتی ہوں آپ کسی بھی چیز سے ہول کر سکتی ہیں جیسے میں دیکھیں سیزر کے نوک سے یہ کر رہی ہوں لیکن یہ بلکہ رو جب ہم بلکہ تیار کر رہے ہوں اس وقت ہی آپ کو ہول کرنا ہے درائی ہونے کے بعد آپ ہول نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ٹاپس کا بیس لگانا چاہ رہی ہیں تو بیک پارٹ پر آپ ٹاپس کا بیس لگا سکتے ہیں اس کو ہول کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم یہاں رنگ لگائیں گے جس سے ہم اپنے یرنگز ہک کو اٹیج کریں گے اب ہم ایک دوسرا ٹاپس تیار کریں گے اور وہ ہے کہ ہم نے اسکوئر پیس ایک کٹ کیا تھا اس کا آؤٹلائن یہ بج گیا تھا تو ہم اس کو بھی کام میں لے کر آئیں گے اور دونوں کو برابر کر کے میں اس کی آؤٹلائن آؤٹر جو پارٹ ہے وہ کٹ کر رہی ہوں تاکہ دونوں سائز بلکل برابر ہو یہ دیکھیں ہمارا دونوں سائز بلکل برابر ہے اور ہم اس کے جو یرنگز کا ہک ہے وہ ہم بیک کورنر میں ڈالیں گے لگائیں گے ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو کس طرح سے پہلے میں اس شی لگائیں گے اپنے مولڈ کے فلاور جو ہم نے مولڈ کا فلاور تیار کیا ہے تو ہم وہ اس کے اوپر لگائیں گے کیونکہ ہم ٹاپس کا بیس لگا رہے ہیں تو ٹاپس کے بیس کو ہمیں چھپانے کے لیے مولڈ سے ہم نے فلاور تیار کیا ہے ٹاپس میں یہ چیز بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں بلکل سیم ہو اس لئے میں بہت زیادہ اس کو چیک کر رہی ہوں کہ ہر چیز ہماری برابر ہو اور دیکھیں یہ کورنر پارٹ نظر آرہا ہے نا اوپر وہاں میں اپنے ٹاپس کا بیس کو انسٹ کر رہی ہوں کیونکہ فرنٹ پارٹ ہمارا تو یہ ہی رہے گا لیکن ٹاپس کا بیس نظر آرہا ہے تو اس کی اوپر ہم لگائیں گے مولڈ سے بنے ہوئے ہمارا فلاور تو پہلے ہم اس کو ڈرائی ہونے دیں گے ہول نائٹ تو میں رکھوں گے تاکہ ہماری چیز ڈیوریبل ہو مضبوط ہو اس کے بعد ہم دوسری چیز کو اٹیچ کر دیں گے ون بائی ون ہم دیکھتے جائیں گے کہ ہماری چیز ڈرائی ہوتے جائے گ پھر ہم دوسری چیز پر لگائیں گے اب میں ٹاپس کی جو اپنے بیس ہے اس کو میں گلو سے اسٹک کر رہی ہوں تاکہ ہمارے بیس بھی مضبوط رہے اس کے بعد ہمارے یارنگز ہمارے دیکھیں تیار ہو گئے ہیں جو میں نے سکوئر شیپ میں کٹ کیا تھا وہ میں نے مولڈ کے فلاور اوپر لگا دیا ہے پرپل اور فون کلر میں اور یہ وہی ہے جو ہمارے اسکوئر شیپ کا کٹنگ کیا ہے آؤٹسائیڈر جو ہمارے بچا تھا اس کو ہم نے زائعنے کی اور یہ دیکھیں ہم نے اس میں ٹاپس کے اٹیچ کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو چھپانے کے لیے یہ فلاور لگاؤں گی تو میں نے فلاور لگایا یہ ہرٹ شیپ میں ہے اس کے پیچھے میں نے ٹاپس انسٹ کیا ہے یارنگ نے دیا ہے ہنگ کی والا اور یہ میں نے ٹیوزر سے تیار کیا ہے چلے آئیے اب ہم سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو کلر میں ڈو چاہیے میں بلیک این وائٹ لے رہی ہوں آپ کی مرضی آپ کوئی سے کلر کو بھی چوز کر سکتی ہیں ایک ہارٹ شیٹ پہ ہمیں ایک سیلی فون کی تھیلی چڑھانی ہوگی تاکہ ہمارا ڈو چپکے نہیں اور ہاتھوں میں پیٹرولیم جلی لگانے کے بعد اس سے ہارٹ شیٹ جو ہم نے ریپ کیا اس کے اوپر بھی لگا دینا ہے تھوڑا بہت اور پھر ہمیں رول کرنا ہے رول کرنے کے لیے باڈی سپریگ بھی لے سکتی ہیں میں رول کرنے کے لیے اب میں وائٹ ڈو لے رہی ہوں اور اچھے سے ہاتھوں میں لے کر گوند رہی ہوں کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ڈو کے معاملے میں اٹیالین ڈو جب بھی ہم یوز کرتے ہیں تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہاتھ میں لے کر اچھے سے گوند لے تاکہ ہمارا جو اچھے سے سوفٹ ہو جائے پھر جو ہم جو شیپ دینا چاہیں وہ ازیلی اس شیپ میں آ جاتا ہے اب ہم رول کریں گے اور ایک چپاتی کر دیں گے لیکن اتنا باریک ہمیں نے دینا ہے جیسے ہم جب کوئی فلاور بناتے ہیں پیٹل تو ہم بہتی تھن لیئر دیتے ہمارا لیئر اسنا زیادہ تھن نہیں ہوگا تو میں رول کر رہی ہوں اور پھر اس رول کے اوپر ہی ہمیں کٹ کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں نے دیکھیں ہمیں سائز چاہیے اور ٹھک آپ دیکھ سکتے کی ٹھکنیس کتنی ہے اب ہمیں چھوٹا چھوٹے پیس لینا ہے بلیک کے اب آپ کی مرضی آپ کو اس سے بھی ڈیزائن دے دیں آپ راؤنڈ دے دیں چھوٹے چھوٹے � ہم لیو بناتے ہیں وہ دے دیں لیکن دیکھیں میں باریک سٹریپس دار رہی ہوں اور بہت زیادہ باریک سٹریپس لینے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے کٹ کروں گی کٹ کرنے کے بعد اسی وائٹ کے اوپر میں ہاتھ سے دبا دوں گی تو خود بخود ہی یہ اٹیچ ہو جائے گا پریس ہو جائے گا اب دیکھیں میں نے تھوڑا سا کٹ کی ہے اور تھوڑا سا میں کٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ میں اچھے سے ہاتھوں میں تھن کروں گی اس کو آپ کی مرضی میں نے کہا ہے نا آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر س دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سیپ کیا کر رہی ہوں کٹ کر رہی ہوں اور اس کو وائٹ اٹیلین ڈو کے اوپر اٹیچ کرتے جاری ہوں گلو لگانی کی ارکل ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود ہی اٹیچ ہو جاتا ہے سب کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو رول کریں گے ہاتھ سے ہی کریں گے ہمارے پاس مشین نہیں ہے لیکن ہم ہاتھ سے ہی کریں گے تو اچھے سے ہمارے اٹیچ ہو جائے گا اب پورے وائٹ جو دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ ڈو میں نے جس سائز کا لیے اس سائز کو پورا کور کرنا ہے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آپ کی مرضی آپ کو اسے بھی ڈیزائن دے دیں کچھ بھی لپ دے دیں اس کا تو میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یہ بلیک ڈو لگا رہی ہوں باریک باریک سے سٹریپس کٹ کرنے کے بعد لگا رہی ہوں کوئی ڈیزائن کچھ بھی نہیں ہے بس کٹ ہمیں کرنا ہے اور اس کو پر ہمیں چپکانا ہے چھوٹے چھوٹے راؤنڈ بھی آپ لے سکتے ہیں باریک باریک ایس کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں جیسے ایس بنا ہوتا ہے جی جیسے ساپ کا ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ویسے بھی دے سکتے ہیں یا پھر چھوٹے سے ہاتھ سے راؤنڈ گھوما کے گول گول سے ایک چھوٹی جیسے بن جائے گی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ایسے آئیڈیال دے رہی ہوں آپ کو کہ آپ کوئی بھی لک دے سکتے ہیں اپنے جو ہم یارنگز تیار کریں یارنگز تیار ہو گیا ہے جو کہ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کچھ ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتائی ہے اور کچھ میں نے آپ لوگ کو جلدی جلدی فاسٹ میں بھی دکھایا ہے کیونکہ وہ ویڈیو میں پہلے بنا چکی تھی لیکن دونوں کو ایک ساتھ میں نے کر دیا ہے میں نے کہا الگ الگ جب ایک ہی چیز سکھا رہی ہوں تو الگ الگ دو ویڈیو ایک ہی ٹیپ کی کیوں ہو تو میں نے ڈیفرنٹ سٹائل میں آپ لوگوں کو آج بتایا ہے اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ یہ سیلنگ کے پوائنٹ او بیو سے بھی تیار کر سکتے ہیں گفٹ بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی پہن کے انجوائی کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی شکریہ شکریہ